ویلکم ڈی اے سوڈنٹس ان ای 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 سی سٹارٹر ڈی اے سوڈنٹس آج میں آپ کو ورکشیٹ نمبر سیس کروانے جا رہا ہوں جو اسسمنٹ سے ریڈڈ رہے گی سائنس کی کلاس نائن کی رہے گی اور تھرٹی سپٹمبر کی رہے گی ٹھیک ہے دیکھئے یہ جو آپ کو ورکشیٹ ملی اسسمنٹ کی اس میں فائیو مارکس کے تو ایم سی کیوپس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹو مارکس کے ٹو مارکس کے دو قشن ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھری مارکس کا جو ہے پکچر ہے تو آپ کو اس کے نیم بتانے ہیں اوکے اور ٹری مارکس کا جو ہے اس میں پھرس قشن ہے اے اور بھی پارٹ ہے دو اور ایسی فائیو مارکس کا یہ ہے ٹھیک ہے فائیو مارکس میں دونوں ہیں ٹھیک ہے اس کے دو پارٹ ہیں تو اس طریقے سے ہم قشن کریں گے ون بائی ون اچھے سے ایک ایک چیز کو دیکھیں گے ٹھیک ہے پھرس سٹارٹ کر دیتے ہیں آج کی ویڈیو کو read the following passage یا paragraph and answer the given questions آپ کو جو ہے پیسی دے رکھیے اس کو پڑھنا ہے اس کے تو آپ کو اس کے answers دینے ہیں ٹھیک ہے the growth of plants occurs only in certain specific reasons یہ کہہ رہا ہے جو پودے کی جو growth ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کیول کچھ ہی reason کے اندر ہوتی ہے یعنی کی پودے کی جو growth ہے وہ ہر دے کے سونے لگ جائے گی وہ کچھ ہی reason میں ہوتی ہے کچھ ہی چھیتر میں ہوتی ہے this is because the dividing tissue یہ کہہ رہا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندرہ dividing tissue ہوتے ہیں جس کو maristematic tissue کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے also known as maristematic tissues okay is located only at these points اور جس points پر یہ mathematic tissue پائے جائیں گے نا وہیں پر جو ہے نا growth ہوگی plants کی سمجھے آگیا یہ کہہ depending on the reason where they are parent لکھا بھی ہے نا کہ یہ چھیتر پر depend کرے گا جس چھیتر میں یہ جو ہے نا available ہوں گے وہیں پر جو ہے growth ہوگی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ وہ نا کہ جو mathematic جو tissue ہوتے ہیں وہ growth کرنے کا کام کرتے ہیں okay depending on the reason where they are parent یہ میں نے بتا دیا آگے دیکھتے ہیں یہ کہہ رہے mathematic tissues are classified as apical lateral and intercalorie یہ کہہ رہا جو جو پائے جاتے ہیں یا جڑ کی ٹپ پر پائے جا رہے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں apical marystram ٹھیک ہے آگے دیکھئے یہ کہہ رہے جو mathematic tissues ہوتے ہیں and are primarily made up of dividing cells ٹھیک ہے یہ کس کے بنے ہوتے ہیں dividing cells کے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی انہوں پر ڈسس کر لیا تھا یہ کہہ رہا ہے lateral marystram tissues are responsible for growth of girth in the trunk یہ کہہ جو trunk ہوتی ہے نا اس کی جو girth ہوتی ہے ٹھیک ہے جو اس کی گلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو پیڑ کی جو trunk ہے اس کی جو گلائی ہے اس کو جو ہے کیا کرتی ہے یہ growth کرنے میں help کرتی ہے اوکے اب ہم دیکھتے ہیں پہلا جو ہے question کیا پوچھا گیا پہلا ہی girth سے ریٹڑی پوچھا گیا ہے پہلا ہے the girth of the stem of a tree increases due to ایک جو girth stem کی وہ بڑھتی ہے لیٹرل میرز ٹیم کی وجہ سے تو اس کا آنسر ہے لیٹرل میرز ٹیم کی وجہ سے کیونکہ اب ہی ہم نے یہاں پڑھا ہے تو اس کا آنسر کیا آگیا ہے دی آگیا ہے دی ہمارا آنسر ہے کیا ہے دی اس کے بعد میں تھوڑا تھو کیونکہ ہو تکتا کو نظر نہ رہا آنسر ٹھیک ہے دی ہو گیا اس کے بعد نیکس ہے سیکنڈ کوششن آل لونگ ٹری ہے سیو بڑا پیڑ ہوتا ہے اس کی بہت ساری شکھائے ہوتی ہیں ہوتی ہیں بچھے بہت ساری شکھائے ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے اس ٹیشو کا نام بتائی جو پورے جتنی بھی ان سب شکھائی ہیں نا ان سب کو پانی پروڑ کرنے کا کام کرتا ہے تو کون ہے کولن قائمہ ہے جائل پیرن قائمہ ہے پیرن قائمہ ہے جائل ویسل ہے تو اس کا آنسر ہے جائل ویسل تو یہ ہمارا آنسر آگے ڈی ٹھیک اس کا آنسر جو ہے وہ ایک ہے یہ کہ رہا آنسر ہمارا پوریٹیڈ والز یہ کہ ان میں سے کس کی جو ہے پوریٹیڈ والز نہیں ہوتی ہے تو اس کا آنسر جو ہے ہے باقی سب کی ہوتی ہے اس کی نہیں ہوتی ٹیک کی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ بک دیکھیں گے سائنس کا چپٹر نمبر سکس شوگر کین پلانٹ کیپ آن گروئن in ڈا لیند ایون آپٹر ریمووی آف ایچ سیپ ڈیو ڈا پریزن سو یہ کہہ رہے ہے جو شوگر کین جو گھرنا ہے تو جو گھرنا ہے نا اگر ہم اس کی اوپر ٹپ کو کارڈ بھی دیتے ہے نا اس کے بابجد بھی بڑھتا رہتا ایسا کیوں بڑھتا ہے اس کے اندر کیا ان چاروں میں سے ٹھیک ہے کیا اس میں کیم بیم ہے اپ میرے 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 ہے تو ڈی سو اس کا جو آنسر ہے نا وہ ان ٹھیک ہے اس ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا اس کو گروہ کرنے میں ٹھیک ہے اس کو بڑھ آنے میں مدد کرتا ہے اس پر نیچ ہے ہمارا سکویشن یہ کہہ اپرسن مائٹ وید این ایکسیلنٹ ان ویس ٹو لونگ وون آف اس ہینڈ آر ڈس لوکیٹر یہ کہہ اس کے ہاتھ کی نا دو جو ہڈی آنسر ہوگئے اپنے جگہ سے ہٹ گئے یہ کہہ اس کے پیچھے جو آنا کون سا possible reason ہو سکتا ہے ٹین ڈن بریک ہونے کا کارن ہو سکتا ہے لگمینٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سکیلٹر ہو سکتا ہے یا ایرول ٹیشو کا ہو سکتا ہے تو اس کا آنسر ہے لگمینٹ ٹھیک ہے لگمینٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ہڈی کو ہڈی سے جوڑتا ہے ٹھیک ہے مطلب بون کو بون سے جوڑتا ہے ٹین تو بون کو مسل سے جوڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو دو لوگ ہڈی وہ ہی تو ڈسلوکیٹ ہو ہی ہے اس لئے کمپلیکس ٹیشو ان پلانٹ اگر جو سیمپل ٹیشو ہوتے ہیں نا کمپلیکس ٹیشو سے کیسے الگ ہوتے ہیں تو آنسر دیکھئے تو ڈی ای سی آپ لکھیں گے کہ جو سیمپل ٹیشو ہیں فاؤن ان آپ لکھیں کہ فاؤن ان ایوری پارٹ آف پلانٹ ٹھیک کے آگے کمپورنز ون ٹیپ آف سیل اس کے اندر جو ایک پرکار کی سیل ہوتی ہے اور اس کے اندر جو سی ٹیپ آف سیل ہوتی ہیں ایسی اس میں آل سیل پرفورم سیم فنکشن جس ساری سیل ہوتی ہیں سیم فنکشن کرتی ہیں لیکن ٹیپ ٹیپ آف سیل ہوتی ہیں تو اب وہ بھی بتا سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کون سا ہے نیم دا لیویگ کامپننٹ کامپننٹ ٹو بوت تا کامپلیکس پرمننٹ ٹیسیوز فاؤنڈ ان پلانٹ ٹیپ آپ کو ایک لیویگ کامپننٹ بتانا ہے ٹھیک جو کامپلیکس اور پرمننٹ جو بتائیے کیونکہ ٹو مارکس کا ہنڈی میڈی میں لکھا ہوا تھا انگلیش میں نہیں لکھا ٹھیک ہے تو لکھنے کیونکہ دو مارکس کا تبیت ہوگا آپ آنسر دیکھئے دیکھئے تو اس نے لیویگ کامپننٹ اچھا تھا نا اس کا آنسر ہے پیلن قائما اور اس کا فانکشن بھی آپ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے تو فانکشن میں آپ لکھیں گے کہ یہ جندا ہوتا ہے اس لئے جو ہے نا یہ بہت پیشو کو نام بتانا تو میں آنسر میں اس کا نیم لکھا نہیں ہے پیچر کے نیچے آپ دیکھ لینا دیکھئے آپ پیچر دکھائے دی رہے نا تو نیچے لکھیں سیکشن آف پیلے والے میں لکھ لینا ہے اوکی اب آپ فرہ فٹ سیکن دیکھئے سیکن میں اے بی سی نیم بتانے ٹھیک پیچر آپ یہیں سے بنا لیجئے اپنے کتاب سے اور آپ اس کے آنسر دیکھ لیجئے کیا کیا ہوں گے دیکھئے یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سی پلان کلاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے سی ٹیوب کلاتی ہے ٹھیک اور یہ جو ہے نا کلاتی اور یہ جو چیز آپ دیکھ رہے بیٹ میں کلاتی 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 ہے ٹھیک ہے ڈیو سوڈنس تو اب ہمارا یہ بھی کوشن ہو گیا اب آپ آگے دیکھئے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کی ایفرٹ میں کر رہا ہوں تو آپ ویڈیو کو جرور لائک کیجئے اور اگر آپ چینل پر نیو ہے تو پلیز سسکرائب کیجئے دیکھئے ہم نے فوت کر لیا ہم فت کریں گے فت میں بولا گیا آپ کو ایک لیبر ڈائیگرام بنانا نیورون کا اس کی آپ کو نیمیگ بھی دینے پڑیں گے نام بتانے پڑیں گے اس کے اور آپ سے بولا گے فنکشن بھی بتانے آپ نروز ٹیشو کا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا نیورون کا ٹھیک ہے لیبر ڈائیگرام ہو گیا میں نے ایک ایک یہاں پہ نام سارے mention کی ہو ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے آرام سے اب ہم اس کا فنکشن دیکھ لیتے ہیں فٹ فٹ پڑھ دیتا ہوں اپڑ فٹ نیورون generate and carry out nerve impulses جو نیورون generate بھی کرتا ہے اور carry out بھی کرتا ہے ٹھیک ہے کس کو nerve impulses کو ٹھیک ہے لے کر بھی جاتا اس کرتا پیدا کرتا ہے chemical ٹھیک ہے neurotransmitter جیسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس ہی کی وقت سے information ایک nerve cell سے دوسر nerve cell تک پہنچ پاتی ہے ٹھیک stimule response دیتا ہے اس کے بعد carries out communication integration یہ کیا کرتا ہے communication integration کا کام کرتا ہے اور provides کرتا electrical insulation to nerve cells ٹھیک electrical insulation کا کام کرتا ہے ٹھیک nerve cells کو remove ڈی 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 storage of fat in animal body ٹھیک ہے جو انسانوں کے اندر جو fat store हो ٹھیک ہے وہ کون さ tissue ہوتا ہے تو اس کا آنسر is adipose tissue اس کو پوچھا گیا ہے joining one bone to another ایک ھٹی کو دوسری ھٹی سے جوڑ ڈی ہم نے send کیا تھا ٹھیک ligament ڈ کی یہ رہنے دینا اس کے نیچٹ ہے جو بھاری جو ہے اس کے بھاگ کو کور کرتا ہے تو وہ کوئن ہے اپیتھیلیل ٹیشیو بھاری بھاگ کو بھاری شریکہ بھاری بھاگ ہے اس کو جو کور کرتا ہے اس کا نام ہوتا ہے اپیتھیلیل ٹیشیو پھر نیچٹ ہے جوئننگ بونٹو مرسل بونٹ کو مرسل سے جوڑتا ہے تینڈن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سکس بھی قیشن ہوگی آگے دیکھیں اب اب ہم سے بولا گیا ہے کہ آپ کو ڈیفرینشیٹ بیٹوین تھری ٹیپس آف مرسل جو تھری ٹیپس آف مرسل ہوتی ہیں اس کے بیٹ میں آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے ڈیفرینٹ بتانا ہے تو آٹھ کے لاسٹ قیشن ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے ہماری پوری ویڈیو ہو جائے گی پوری اور پلیس ویڈیو کو جو ہے نا لائک جو کیجئے گا چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کے لئے افرٹ کیے جارہے ہیں اور اچھے سے آپ کو یہ چیز پر وڑی کی جارہے ہیں ٹھیک ہے تو فرافٹ اس کا آنسر دیکھیں آپ دیکھیں آپ پر آپ دیکھیں گے کہ کافی اس میں ڈیفرینٹ بتائے ہوئے ہیں اوکی تو آپ جو ہیں کی جیسے شیب جو ہے نا شیب کی بھاگ کریں تو یہ جو سکرٹل جنہیں سٹیٹ مسلز کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہوتی ہے سرنڈی کل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ نون ٹیپرڈ ہوتی ہے ان برانچ ہوتی ہے جب آپ اس کی بک میں پکچر دیکھیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگا یاد بھی رہے گا اور یہ سموٹ مسلز جو ہوتی ہے نا یہ نوکلیس نون ٹیپرڈ ہوتی ہیں آج ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایسی نیوکلیس کی بات کرتے ہیں مہین نیوکلی ہوتے ہیں چکر اس میں جو ہوتا ہے چک جب اس میں کیا ہے کہ ایس سال کنٹین ون اور ٹو نوکلیس سٹیٹیٹڈ ان دہ سینٹر تو دیکھئے تین کو اسے بھی آپ اس میں سے کر لیجے گا ٹھیکی میں نے آپ کے سامنے سارے یہاں پہ کروا دیا ہے جو بھی آپ کو ایزی لگے نوٹ کر لینا لازم سے ایکزامپل لینا تو لازم ایکزامپل آپ اس کا پارٹ لے لینا اوکے تو اس طریقے سے بکشت پوری کمپلیٹ ہوگی آپ کے لئے کافی ہیلپول رہی ہوگی ویڈیو اپنا پورا پورا دھیان رکھنا ٹھینکیو فور ووچنگ اور لسننگ کیرفولی ٹیک کیر یو سال جیسٹوڈنٹس